موسیقی مجھے یاد ہے میاں تفیل صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں فوج میں آتے نہیں ہے سندھی تو نون مارشل ریس ہے یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زمان سے نکلا اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ خلا مرتبہ شاہ جو سیکریٹری ایڈوکیشن بھی تھے لاہور بے کالیج کے ذریعے پرنسپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا yes we were never mercenaries ہاں ہم کبھی قرائے کے ٹٹو اور قرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم پھر بن جا دیو تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلا ہی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کرتا تم نے تو جا کر یروشنم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ سندھ ہے جہاں خاکسات تحریک بھی بڑی زبردست تالپور برادران اس خاکسات تحریک کے بہت نبایہ کارکون تھے یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم ہے ہا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے مجاہد انسان حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبیداللہ سندھی بحمداللہ علیہ وہ سندھ ہے یہ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی بنجابی یوگینس پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سے ایک مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچا خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لیے مولانا مولانا شبیر محمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہے پیر صاحب مانگی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا لہذا ووٹ دو خسنلی کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلمی کی حکومت نہیں تھی اور ڈی ایم سید صاحب اگر تب آباد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بدل ہو گئے ایک ریاکسن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے جن انسان ہوں پہ آلہ اور ساغن نہیں ہوں میں ان پہ ایک رد عمل ہوا ورنہ وہ ہی تھے جنہوں نے انیس سو تیالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں سکھ ہندووں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہے ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لئے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں ابھی پائٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے میں فورٹی تھری کی بات کر رہا ہوں آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندووں کے مقابلے میں آ سکے یہ جی ایم سید کی تیپیل تھی آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جود اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا کہاں آیا تھا سات سو بارہ اور سات سو تیرہ ہیسوی بانوے یا چرانوے ہجری محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے باب الاسلام کونتی جگہ ہے سندھ تو اس کا سرنو باب الاسلام بننا چاہیے تیری کے خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے یہاں کے لوگ کھڑے ہوں ہم نے انگلیت سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا ہم نے وہ ریشنی رومال کی تحریک بھی اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنگ جو اسیر مارڈا رہے بات میں اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اس کے لیے اب میں آپ سے ارز کروں خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا اور کیسی ہوگی کیا بینہ ہی وہی خلافت ہوگی جو چودہ سو برس پہلے تھی جبکہ چودہ سو سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریہ کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے حالات بہت بدل گئے جمعانے نے بہت ترقی کر لی ہے کیا چودہ سو سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے اصول وہاں سے لیں گے تفسیلی دھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے اصول وہاں سے ہوں گے فنڈمنٹلز وہاں سے ہوں گے اس لئے ہم فنڈمنٹلز ہیں امریکہ کان کھول کر سن لیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈمنٹلز ہیں ہم اسلام کی اصولوں کو چھوڑ تک کہاں جائیں تفاصیل میں فروعات میں ہمارے اختلاع خوصے دیئے لیکن فنڈمنٹلز اسلام اس میں ہمارا اتفاق موسیقا